اللہ ہو دل کردائے اللہ اللہ ہو جدو لڑ مرشددہ پھڑ لئیے اور جدو یار نرازی کر لئیے جدو لڑ مرشددہ پھڑ لئیے جدو یار نرازی کر لئیے پھر بندہ ریندہ نکلہ ہو دل کردائے اللہ اللہ ہو دل کردائے اللہ ہو میری روپ رب رب کر دیئے دل کردائے اللہ اللہ ہو دل کردائے اللہ اللہ ہو میں نو رنگ مرشددہ جنو چڑے حج کو مینو رنگ مور شد دا چڑی آئے مینو رنگ پیر جیتا 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 چڑی آئے دل کردائے اللہ اللہ ہو جدو تین حشر دے سوال گھوڑ گے ہمی ساٹے آمینا دے لال گھوڑ گے جدو تین حشر دے سوال گھوڑ گے ہمی ساٹے آمینا دے لال گھوڑ گے ہمی ساٹے آمینا دے لال گھوڑ گے جدو تین حشر دے سوال گھوڑ گے جدو تین حشر دے سوال گھوڑ گے ہمی ساٹے آمینا دے لال گھوڑ گے جیڑے ریند پڑھ دے درود آپتے جنت آج مصطفیٰ دے نال ہونگے جنت آج مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڑے آمنا دے لال ہونگے جہ دو دین حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنا دے لال ہونگے ابلیس نو اگ لگ جان دیئے او دچے لے چمچے ساڑ دے نے جہ دو آشک سارے گج وجگے سرکار دو جشن منا جہ دو آشک سارے گج وجگے سرکار دو جشن منا دے نے جہ دو آشک سارے گج وجگے سرکار دو جشن منا دے نے جہ دو آشک سارے گج وجگے سرکار دو جشن منا دے نے اور تھنڈے سینے پاندھائے تھنڈے سینے پاندھائے نظارہ زندہ پیردہ تھنڈے سینے پاندھائے نظارہ زندہ پیردہ شالہ رہنے وسطہ دوارہ زندہ پیردہ جس کے سینے میں تھنڈ پڑتی ہے بندہ ہاتھ اٹھا کر کہے تھنڈے سینے پاندھائے تھنڈے سینے پاندھائے نظارہ زندہ پیردہ شالہ رہنے وسطہ دوارہ زندہ پیردہ اونا دے نا سینے پاندھائے ستارہے اور روجتے جنہ جنہ کیتا ہے جلنا جلنا کیتا ہے بھئی جلنا جلنا کیتا ہے نظارہ زندہ پیردہ شالہ روے وسدہ دوارہ زندہ پیردہ تھند سینے پاندائے ہیں تھند سینے پاندائے نظارہ زندہ پیردہ شالہ روے وسدہ دوارہ اونا دین سی پاندائے سی تارہے روج دے جلنا جلنا کیتا ہے نظارہ زندہ پیردہ شالہ روے وسدہ دوارہ زندہ پیردہ جاماتے میں کی میں جامہ غیرہ دے دوارے تھے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے جاماتے میں کی میں جامہ غیرہ دے دوارے تھے میرے لئی کافی دوارہ زندہ پیردہ شالہ روے وسدہ دوارہ زندہ پیردہ طیب نقصبندی اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اور محکمہِ تعلیم سے وابستہ ہمارے علاقے کی خوبصورت علمی شخصیت جناب قاضی مشتاق صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خطابِ ذی شان فرمائیں درہ نعرہ بلند کریں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت بربارِ عالیہ نقصبندی آگم کول شریف الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان غوظیم بسم اللہ الرحمن الرقیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یغزنون صدق اللہ العظیم وبلغنہ النبی رسول کریم رعوف الرقیم ببرکتہی ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علی وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلی علی نگاہِ عشق و مستی میں وہی عبل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا وہ دانہِ سبل ختمِ رسل مولاِ کل جس نے وہ دانہِ سبل ختمِ رسل مولاِ کل جس نے غبارِ رہا کو بکشا فروغِ وادیِ سینہ قابلِ سادہِ اترام حضور قبلہ پیر زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے جان نشین سجادہ نشین قبلہ پیر صاحب حضور قبلہ پیر سائن ذل فکار علی صاحب صاحب زادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ تذکرہ ہے اور آپ لوگ کچھ قسمت ہیں اس حوالے سے کہ آپ کے سامنے آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہے تو اس سے بڑی سعادہ حضور قبلہ صوفیر عنواز صاحب رحمت اللہ اتحالہ اپنے پیر و مرشد کی ذات میں اس طرح فنا تھے گم تھے وہ جس طرح ہے نا کہ فناف اللہ فناف الرسول اور فناف الشیخ تو میں نے جو دیکھا اپنی زندگی میں حضور قبلہ پیر صوفیر عنواز صاحب رحمت اللہ علیہ کو اور آپ اپنے پیر کی ذات میں مکمل طور پر گم تھے وہ عربی کی اندر ایک بات آتی ہے عالش کو نارم یخربو ما سوال محبوب عشق کے کیسی آگ ہے جو محبوب کے سوال ہر چیز کو راک کر دیتی ہے تو صوفیر صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی ذات میں آپ کی ذات سے اس قدر عشق فرماتے تھے اس قدر عشق فرماتے تھے کہ قبلہ صوفی صاحب کو ماں سوائے اپنے پیر کے اور کوئی جیز نظر نہیں آتی آستانہ علیہ گم بول شریف کے علاوہ اور کوئی جیز نظر نہیں آتی جب بھی ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے جب بھی تذکرہ ہوتا تھا تو حضور یہی تذکرہ فرماتے تھے اپنے پیر و مرشد زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ کا تذکرہ فرماتے تھے گم گول شریف کا تذکرہ فرماتے تھے اور گم گول شریف کی ڈیوٹیوں کا تذکرہ فرماتے تھے تو صوفی صاحب کے دل و دماغ پر یہ بات مکمل طور پر ہاوی تھی چھائی ہوئی تھی کہ ہر وقت اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اپنے پیر و مرشد کی ذات میں اس قدر گم تھے کہ اس کے سوا آپ کو کچھ نہیں نظر آتا تھا اور اگر میں اس بات کو پنجابی کے ایک شاعر کی اس چھکل میں کہوں تو میرے خیال میں وہ بھی غلط نہیں ہوگا اور صوفی صاحب رحمت اللہ تعالی اس مایار پر بلکل دورے اترے آشد وہ جو پنجابی کا شعر ہے عشق آنکھے میں بیرے تیرے وچ پازار رولانگا عشق آنکھے یہ بڑی منزل ہے نا جس پر قبلہ صوفی صاحب جو ہے وہ تائینات رہے عشق آنکھے میں بیرے تیرے وچ بازار رولانگا عشق آنکھے پورا تولین کٹ تولین تبولانگا سامین مہترم یہ وہ مقام ہے یہ وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مائی آئشہ طائرہ طیبہ سلام اللہ علیہ وآلہ فرماتی ہیں کہ میرے والدے مہترم جب رات کو نبی علیہ السلام سے تھارے گو کے گھر آتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ چولے کے اوپر ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے اور اس کے اندر جس طرح سالن کی آواز ہوتی ہے اس طرح آپ کے اندر سے فراق نبی کی باتیں آتی اور فرماتی ہیں کہ آپ کے اندر سے جس طرح گوشت جل جاتا ہے ہنڈیا جل جاتی ہے اس طرح کی آپ کے اندر سے وہ خشبو بھی آتی تھی جو نبی علیہ السلام کی محبت میں جو نبی علیہ السلام کے فراق میں اور میں نے دیکھا وہ تو خیر ان کی تو اور بات ہے لیکن میں نے یہاں اس دربار پر بھی دیکھا اپنی زندگی میں دیکھا اور قبلہ صوفی صاحب کے آوائل زمانہ سے لے کر جب آپ نے یہاں قدم رنجاب برمایا اور آپ یہاں بیٹھے اور کلمے کی صدا بلند کی اور لوگوں کو واضح نصیت کی تو اس زمانے سے گاؤں کے اندر سے وہاں میں قبلہ صوفی صاحب کے پاس آیا کرتا تھا حضور بڑی شفقت برماتے تھے اور میں نے دیکھا دیکھا ڈیپلی دیکھا اور کنلی دیکھا کہ حضور اپنے پیر کی محبت میں اس قدر گم تھے اس قدر گم تھے کہ وہ وہی بات تھی کہ عشق آکھے میں بیرے تیرے بج بازار رولانگا عشق آکھے پورا تو لیں کٹ تو لیں تا بولانگا ایک بات چونکہ وقت کلیل ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ایک بات میں آپ کی خدمت میں آپ کے پیر و مرشد کی حوالے سے یہ عرض کروں گا میرے محترم بزرگو اور دوستو پنجابی جی گالبان اپنا پہ وہ بندے کی بڑا چنگا لگنا ہے اپنے پیر و مرشد جتے بھی بندے نہیں نسبت ہو نہیں ہیں اہتے سارے نورن اللہ نورن لیکن جتے بندے نہیں نسبت ہو نہیں ہیں اتھے ظاہر ہے اس نہ سواد کوئی وغی ہی ہونا ہے اے پیر صاحب تسانے پیر و مرشد سامنے بیٹھے وین ہونجلا تسان لطف لے رہے ہو اس لطف نہ مزا ہو رہے نا میرے محترم بزرگو اور دوستو پہلی دفعہ میں راتی میں آج اسے قبلہ صاحب نے سامنے میں گفتگو کیتی مختصار فرما ہوئے اچھ رہے چونکہ رسل و رسائل کونی سے ایک ٹیلی ویژن یا اس طرح نہ سزلہ بڑا کارٹ سا اور اس طرح یا جڑے موبائل بھون یا نیٹ ورک کارٹ سا تو کونی سے اتنا پتا لگنا تسامنے محترم خط و خطابت نہ دور سا اس دور اس جس لئے پتا لگا بھئی عزور اس جگہ تے تشریف فرمان بہت بڑے ولی اللہ گوزے زمان شوق لگا کہ کس ہے طریقے نل اللہ نے اس نیک بندے نہیں زیارت ہو جائے اتفاق ہویا کہ صوفی رب نواز صاحب رحمت اللہ اتحالہ آپنا ستائمی رمضان المبارک اتھے پروگرام تے آپنا جانا ہویا اور آپ نے نال میمی چھلا گیا میرے محترم بزرگو اور دوستو جلی گال میں دسنا چانا ہار جیڑھنے روزے سے روزہ کتنا لمبا ہونا ہے اور کتنا گرم ہونا ہے اور کتنی پیاس اور شدت ہونای ہے آٹھ جیڑھنے روزے سے اور قبلہ صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ وآل اصلا کوئی پندرہ بی تری بندے ایک ویگن اچھ گئے ہیں اور اتھے جس لئے پہنچے ہیں گم گول شریف پہنچے ہیں ہونا لا سسٹم نہیں سی اور پرانہ نظام سیک ٹینکی سی اس ٹینکی نالبوں سڑیاں ٹیوٹیاں لگنی ہیں حضرت صاحب نے سڑے کی حکم فرمایا قبلہ صوفی صاحب نے حکم فرمایا کہ اے کمرہ کھولو اور اس کمرے نے اندر جتنے برطن مٹی نے برطن سے اوہ برطن نکالو اور انہ کی تو وہ تو وہ کہتو انہ کی مسجد نے اندر ڈیمپ کرو شامینی افتاری بست ہے محترم وزرگو اور دوستو میں اپنی گالدوسان کی دسنہ میری زبان پیاس نال نکر رہی سی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگری زبان پیاس نال نکر رہی ہے قبلہ صاحب نے بڑا سخت حکم فرما دیتا لیکن حکم نیتابے داری بھی ضروری سی اسی برطن کٹن لاپے اور جو جو برطن کٹنے رہے کم کرنے رہے ورک کرنے رہے بجائے اس نے کہ پیاس ودے پیاس کٹنی رہی یہ میں پہلا فیض جڑھانا ہوتھے وہ میں نوٹ کیتا بھئی پیاس تا بدنی چاہی نہیں ہے کم پے کرنے گرمی میں ہیں لیکن پیر صاحب نہ وہ فیض تھا کہ پیاس کٹنی رہی جلے سارے برطن ساں تو جھوڑے اور مسجد نے اندر انہ کی رکھ چھوڑیا اساں بلکل فریش ہو سانو نہ کوئی گرمی نہ احساسی نہ پیاس نی شدت نہ احساسی ہون میرے سامنے ایک بات سی کہ میں کس طرح پیر صاحب نی زیارت کرا میرے محترم بزرگو اور دوستو خوش قسمو تو اتنے بڑے ولی اللہ جڑے انہ نے ہاتھ دینا ہے نا تساں کی اے شرف حاصل ہو یا وہ ہے اتنے بڑے ولی اللہ میں چونکہ خود ویٹنس ہاں گواہ اس بات نہ میں چونکہ خود مطالعہ کیتا ہے حضور قبلہ اب زندہ پیر رحمت اللہ اتحالانا تسامین محترم اور جس لئے حضور نے اس پروگرام نے اندر میں پوچھیا اپنیا ساتھیاں کلوں کہ حضور کس لئے انہوں نے الملاقات سی تے لوکہ نے آکھیا اور مسجد نے سجے بس اس دروازے میں چون انہوں سن اور اگلی سافج اور نماز پڑھ سن اور جویں مولوی صاحب اور میں پیر صاحب نہیں زیارت وست ہے بڑے قریب ہو گیا لیکن مکی زیارت نہ ہو سکی بڑی اثرت سی اور بڑا ملال سی کہ بڑی چاہت نہ لائیا ہزور نہیں ہو سکی زیارت نہیں ہو سکی لیکن حضور جل دروازے وچھ پہنچے این دروازے وچھ پہنچے مسجد نے پر مکی انہوں میں یاد ہے زمانہ کافی گزر گیا بھی تری سال گزر گئے لیکن مکی یاد ہے مسجد نے این اوپر ایک چاڑا آیا سفید قسم چاڑ سی اور اس نے برسنا شروع کر دیتا مسجد دروازے اندر کھڑے ہو گئے اور پھر مکی زیارت ہوئی جل زیارت ہوئی میں جلی گال دس نہ چھانا او اے سی آنوار سزداری مبارک چون نکل کے چھن چھن کر لوکاں کی فیضی آپ کر رہے اللہ تعالیٰ اصلا کی نیکرہ نے دارت آزری دیرنی توفیق نائد فرما وما علینا اللہ اللہ قاضی مستق صاحب اپنے خوبصورت فیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور قبلہ صبح صاحب محستی کا مدعوہ کر لیا میں نے ذرا سی جان کے بدلے عشق گم کو لی کیا حاصل نہ پوچھو کس قدر ارزان یہ سودہ کر لیا میں نے اور یہ جو آپ نے سروس اور ورکنگ سنی ہے قبل صاحب نے لکھا ملا مجھ کو شرف ان کے غلاموں کی غلامی کا ملا مجھ در خاجہ پہ لطف وجود کی دیکھی جو ارزانی تو دامن اور بھی اپنا کشادہ کر لیا میں نے کیونکہ سویش صاحب کے چھوٹے پوتے ماشاءاللہ سیند صاحب اپنی خوبصورت آذری پیش فرمائیں کہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت دربار علیہ نقش بندی آگم کول شریف شروع سلاللہ علیہ کھا یا رسول اللہ واسلم علیہ کھا یا حبیب اللہ سامل کے پڑھ سلاللہ علیہ کھا یا رسول اللہ حبیب اللہ خدا فرمائیں مہبوبا زمان سارے تیرے نے خدا فرمائیں مہبوبا زمان سارے تیرے نے اڑے تُو شم میرے رسالت ہے عالم تیرا پروانا تُو ماہ نبوت ہے اے اے جلوائے جانا نا نا تُو شم میرے رسالت ہے نا 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 دنیا میں مجھے اپنا تُم نے تو بنایا ہے دنیا میں مجھے اپنا تم نے تو بنایا ہے محشر میں بھی آپ کے در سے ہمیں کیسے کرار آئے ہمیں ملتی ہے اس دربار میں تسکین روحانی ہمیں ملتی ہے اس دربار میں تسکین روحانی سلامی کے لیے آتے رہے اس آستانے پر سلامی کے لیے آتے رہے اس آستانے پر نگاہ لطف ہو ہم پر برائے کتب روبانی نگاہ لطف ہو ہم پر برائے کتب ربانی جناب پیر گھم کولی چراہ برد میں جیلانی نواز میں بیشا مل ہوں انہیں حشبخت لوگوں میں نواز میں بیشا مل ہوں انہیں حشبخت لوگوں میں میسر ہوتی رہتی ہے جنہیں اس در کی مہمانی میسر ہوتی رہتی ہے جنہیں اس در کی مہمانی بیگاری بن کے آئے ہیں ہماری لاج بھی رکھ لیں جناب تیر گھم کولی جراغ برد میں جیلانی ماشاءاللہ سب زیادہ حسن علی صاحب اپنی آدری پیچ پر مارے تھے آس بِالْکَلَامِ لَمَجِيدِ وَالْقِرْطَانِ حَمِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا صادقین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسخابی کا یا حبیب اللہ میں نیوہ میرے مرشد اچھے میں نیوہ میرے مرشد اچھے میں نیوہ میرے مرشد اچھے 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 نال لائے اچھے 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 نال لائے صدق جامعہ اچھے 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 نال لائے حمد و صلاة کے بعد صدر زیوہ کار عاشق نبی مفتار دنیا روحانیت کی بہار غلامانِ گھمکول شریف کہ غم گسار طریقت کے پیر قاسمِ فیضانِ گھمکول شریف حضور خاجہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ والکدسیہ عالی مقام زیوہ کار عزت ماب پیر بھائیو شاہِ گھمکول شریف کا فیضان بٹھ رہا ہے اللہ کریم جلل شانہو ہم سب کی حادری قبول فرمائے عالمِ نبی علامہ خالد اقبال صاحب نقص بندی بہت خوبصورت انداز سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں مامو جی سرکار حضور پیر فقرِ نظیر قاسم صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں دوستانی مکرم ارشادِ رب العزت ہے یا ایوہ الذین آمنتک اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَسْصَدِقِين اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کاملین کے ساتھ ہو جاؤ عارفین کے ساتھ ہو جاؤ عاشقین کے ساتھ ہو جاؤ آج کی یہ محفلِ پاک عرصِ پاک کی محفل ہے عرصِ شخصیت اور حستی کا عرص ہے جو فنافِ شیخ تھے اپنے پیر کی محبت میں فنا تھے صوفیِ بَاسَفَا حضرت خلیفہ صوفی رب نباز صاحب رحمت اللہ علیہ وَنَبْوَرُ اللَّهِ مَرْكَدُهُ ان کے بعد ان کے سہبزادہ والا شان حضرت قبلہ سائن صاحب اللہ آپ کے عمر دراز کرے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے اپنے بابا جی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے شہنشاہِ گھمکول شریف کے فیضان کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں محترم حضرات ارشادِ رب العزت ہے یَا يَحَلَّذِينَ آمَنُتَّكُ اللَّهِ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَقُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ غور فرمائیں اس فرمانے باری تعالیٰ میں تین چیزوں کا ذکر ہے پہلے آمَنُو ایمان کا ذکر ہے پھر اِتَّكُ اللَّهِ تقویے کا ذکر ہے پھر وَقُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ صادقین کی معیت کا ذکر ہے اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اب جو صادقین ہیں اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں وہ بھی تو ایمان والے ہیں نا جن کو فرمایا جا رہا ہے وہ بھی ایمان والے ہیں تو گویا مقہوم یوں بنتا ہے ارشادِ رب العزت ہے ایمان والو ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والو ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایدھر بھی ایمان ہے ایدھر بھی ایمان ہے ایدھر بھی ایکان ہے ایدھر بھی ایکان ہے ایدھر بھی عرفان ہے ایدھر بھی عرفان ہے ایدھر بھی خدا کو ماننے والے ہیں ادھر بھی خدا کو ماننے والے ہیں ادھر بھی غلامی مصطفیٰ والے ہیں ادھر بھی غلامی مصطفیٰ والے ہیں تو دنیا کے اندر تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پانی اسے پھلایا جاتا ہے جو پیاسا ہو کھانا اسے کھلایا جاتا ہے جس کو بھوک ہو کھانے کی طلب ہو پانی پیئے ہوئے کو کہنا کہ پانی پی لو کھانا کھائے ہوئے کو کہنا کہ کھانا کھالو لباس پہنے ہوئے کو کہنا کہ لباس پہن لو ظاہراً ایک عجیب بات نظر آتی ہے اسی طرح ایمان والوں کو کہنا ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ ظاہراً دیکھا جائے تو عجیب بات دکھائی دیتی ہے بگر اللہ کریم کی حکمت کیا ہے علماء فرماتے ہیں دراصل منشہ ربانی یہ ہے اللہ کریم چاہتے یہ ہے کہ اے لوگوں پہلے ایمان کا گھر بناو پہلے ایمان کا گھر بناو اتک اللہ پھر اس میں تقوی کی دولت سجاؤ جتنے بھی نیک عامال ہیں تقوی کے اندر آ جاتے ہیں نماز روزہ حج زکاة عبادت ریاضت تلاوت سخاوت تو ایمان کا گھر بناو اس میں نیک عامال کی دولت کو سجاؤ اور جب تک کوئی گھر خالی ہو کوئی مکان خالی ہو کوئی دکان خالی ہو مکان والے کو فکر نہیں ہوتا لیکن جب سادو سامان سے دکان اور مکان بھر جائے تو پھر صاحب مکان کو فکر ہوتی ہے ذات کو اپنے گھر میں سکون کی نیند سوتا ہے اور عفاظت کرنے والا اس کی مکان کی دکان کی ذاتوں کو جاک کے عفاظت کر رہا ہوتا ہے بلا تشبیع و مثال آپ غور فرمائیں ایمان کا گھر بنایا اس میں نیک عامال تقوی کی دولت کو سجایا اب اس دولت کو چوری کرنے والا شیطان ہر وقت اس تاق میں رہتا ہے ہمارا خاتمہ بالایمان فرما ایمان پہ خاتمہ فرما کچھ پریکٹیکل بھی کرنا چاہیے کہ نہیں ہمارے پیر کامل غوثِ زمان شہنشاہِ گھنکول شریف نے ہمیں نسخہ یہ بتایا کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو حتیٰ کہ کھاتے اور پیتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرو حضور وہ کیسے فرمایا جب لکمہ اٹھاؤ کہو اللہ جب موں میں ڈالو کہو ہوں جب پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاؤ کہو اللہ جب موں کے ساتھ لگاؤ کہو ہوں جب چلتے ہو تو چلتے وقت بھی غافل نہ رہو قدم اوپر اٹھاؤ کہو اللہ قدم نیچے رکھو کہو ہوں بازو آگے کرو کہو اللہ بازو پیچھے کرو کہو ہوں یعنی مرشدِ عامی غوثِ زمان خاجہِ خاجہ سلطان زاکرین آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی دنیا کی جو ہے وہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ جو ہے ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ بھی گزرنی چاہیے اس طرح جب دن ڈاعت صبح و شام ہماری زبان پہ اللہ کا نام ہوگا تو پھر دنیا سے جاتے وقت بھی ہماری زبان اللہ اللہ کرتی رہے گی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائے گی اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتی ہیں اللہ کے ذکر میں فنا ہو جاتی ہیں اللہ کے ذکر میں محب ہو جاتی ہیں اللہ کے ذکر میں غاق ہو جاتی ہیں اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو جاتی ہیں اللہ کے ذکر میں ڈھوم جاتی ہیں پھر آمی مقام حضرت آپ دیکھتے ہیں وہ آمِ ذکر وہ غنسِ جلی وہ داکہ آلی وہ ہمدن پلی وہ جنات علی وہ خاجہ محیانی وہ بونا شریف اور میرے غم کون کے بلی دنیا میں رہے تو ان کے درپان مجھے رہتی ہیں جب دنیا سے جائے تو ان کے مزار عباد ہو جاتی ہیں یہ ذکر کی برکت ہے یہ اللہ کے یاد اللہ کو یاد کرنے کی برکت ہے اور ہمارے مرشدِ آلی حضور شہنشاہِ غم کون شریف کی شان تو اللہ کے رسول نے بتا دی نامی ایسا عطا فرمایا کہ دنیا میں ہے تو زندہ پیر اور دنیا سے پردہ فرمایا پھر بھی زندہ پیر دربار میں بیٹھے تھے پھر بھی زندہ پیر تھے آدمی زار میں لیٹے ہیں تو پھر بھی زندہ پیر ہیں اللہ کریم جلل شانہو آپ کے ساتھ ہمیں کامل اکمل اور مکمل نسبت قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صوفیِ باسفہ پنافش شہ حضرت صوفی خلیفہ رب نواز صاحب آپ کے مزارِ پر انوار پہ حضور شہنشاہِ گھم کون شریف کے صدقے دن راب صبح و شام ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی کروڑہا رحمتوں کا اللہ نزول فرمائے اور آپ کے جانشین حضرت سائن صاحب کو اللہ تعالیٰ صحیح تندرستی سلامتی عزت وقار کے ساتھ تم رے خدر عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا اِلَّا ماشاءاللہ یوکے کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے برادرِ طریقت جناب علمہ نیازامت صدقی صاحب خلیفہِ مجاز دربارِ عالی آگم کون شریف اپنی خوبصورت محبتوں کا ہزار فرما رہے تھے اور قبلہ علم پیر صحاب رحمت اللہ علیہ کی عظمت و شان کے حوالے سے بھی آپ نے بات فرمائی تو قبلہ سوش صاحب نے بھی لکھا کہ مظہرِ نورِ خدا ہیں خاجہِ گمکولوی مجھا کہیں سبان اللہ مظہرِ نورِ خدا ہیں خاجہِ گمکولوی شمِ بزمِ مصطفیٰ ہیں خاجہِ گمکولوی رازدانِ حق تعالی ہیں جنابِ مصطفیٰ رازدانِ مصطفیٰ ہیں خاجہِ گمکولوی کیا ہی آپ نے خوب لکھا تجھے کیا فکر ہے جب کہ تیرے رانمہ ہیں خاجہِ گمکولوی علمہ حافظ محمد عمر نقشبندی صاحب کو قبلہ صاحب نے وقت اور موضوع بتایا ہوا ہے دونوں میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کریں گے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت تربارِ نقشبندی آگم کول شریف موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا وعلا سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حبیب اللہ ولا فخرا آمنت باللہ صدق اللہ لذین وصدق رسول النبی الكریم الامین بواز بلندر دے پاک پڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحاب یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک واصحاب یا سیدی یا رحمت للعالمین غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑتے ہوئے کافل ہوا کے چلے وہ ان کا فقر کے سلیمہ کو جس پہ رشک آئے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے ارے سر نیاز جکایا جنہوں نے اس در پر وہ خوش نصیب دنیا میں سر اٹھا کے چلے اور جناب آمنا دونی بلائے لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بکش وانے پہ آئے تو بکش وانے چلے اور تذکرہ رہتا ہے صبح شام زندہ پیر کا اب وظیفہ ہو گیا ہے نام زندہ پیر کا اولیاء دہر میں پائیں گے اونچا مرتبہ روز معشر دیکھنا اکرام زندہ پیر کا ارے غیر مسلم بھی بہت گرویدہ ہیں مسلم تو کیا کشش ایسی رکھتا ہے اسلام زندہ پیر کا اور وصل نے آنکھوں سے اوجل کر دیا تو کیا ہوا دل میں نقشہ رکھتے ہیں خدام زندہ پیر کا اور یہ نواز یہ نواز بے نوا بے مسلم تڑپتا رہ گیا ہے امید صبح گاہی انجام زندہ پیر کا حمد و صلات کے بعد عزت و تقریم کے لائق سیدنا و مرشد و برادران طریقت بڑا ہی خوبصورت عنوان مجھے ساختہ سبحان اللہ کی آواز آئے گی میرا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب رب العزت نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا تل کر رسول یہ سورہ بکرہ میں جتنے رسولوں کا ذکر ہوا صفت رسالت میں سارے کے سارے برابر ہیں لیکن موجزات عطا کرتے ہوئے ان کو کملات عطا کرتے ہوئے خصوصیات عطا کرتے ہوئے بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے ارے یہاں پہ بڑی خاص بات ہمیں علماء نے بتائی ہے کہا یاد رکھو کسی نبی کو ایک موجزہ کسی کو دو موجزے زیادہ موجزے بھی دیئے تو گنے کہ موسی کو نو موجزے دیئے ہیں لیکن جب باری میرے اور آپ کے آقا کی آئی ہے پھر گنتی نہیں بتائی بتایا گیا تمہارے آقا کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سناپا موجزہ بنا کے بھی جائے اللہ نے بات کو ختم نہیں کیا کہا منہم من کلم اللہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو صفت تکلم عطا کر رکھی ہے جن کے ساتھ بات چیت کر رکھی ہے باری تعالی کیا بات ختم ہو گئی یہیں پہ بات کا اختتام ہو گیا کہا نہیں نہیں کسی کو تور پہ بلایا تھا ہم کلامی کا شرف دیا تھا وہ کہتا رہا باری درانی موسی جلوہ نہیں دیکھ سکتا یاد رکھو اے تو وہ موسی تھے جنہیں صفت تکلم عطا فرمائی ہے ایک میرا محبوب ہے جسے عرش پہ بلا کہ اپنا جلوہ بھی دکھا رکھا ہے علماء نے بات کو بڑھایا ہے میں آپ کو بتاؤں تبیان القرآن اٹھائیے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کہا اللہ رب العزت نے یہ تو کہا ہے کہ زیادہ درجے دیئے ہیں زیادہ ان آیات عطا کی ہیں بہت زیادہ کرم نوازی فرمائی ہے کوئی عدد بیان کر دیا جاتا کوئی حد بیان کر دی جاتی غلاموں کو پتا چل جاتا آقا کی حد کیا ہے کتنی عداد کی فضیلت دی گئی ہے پھر کلم توڑ دیا کہا یاد رکھو عالم حدود میں وہ حد ہی نہیں عالم عدد میں وہ عدد ہی پیدا نہیں ہوا جو عظمت مصطفیٰ کو بیان کر سکے کہا اتنی زیادہ عظمتیں اتنی زیادہ فضیلتیں میں اور آپ اگر گناہ شروع کرے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی اگر توبہ قبول ہوئی ہے تو صدقہ مصطفیٰ ہوئی ہے طفان نوح میں کشتی نوح کو کنارہ ملا ہے صدقہ مصطفیٰ ملا ہے نار نمرود میں خلیل اللہ علیہ سلام پہ آگ اگر گلو نور مصطفیٰ ہے ایک ایک نبی ایک ایک رسول کا نام لگا بات آگے چلی جائے گی ہمارے بڑوں نے انتہا کر دی کہا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہ داری کہا سب سے دیادہ اور میں آپ کو بتاؤں عاشقوں کا انداز نرالہ ہے انہوں نے کہا سارے نبیوں کے عوضے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ارے میرے عنوان کا دوسرا حصہ مجھے دیا گیا وقت اجازت نہیں دیتا میں آپ کو بتاؤں شان صدیق اکبر پر بات کرنے کا کہا گیا ایمان والو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی شان بھی کس کا صدقہ ہے آمنا قلال کا صدقہ جب آباد آگئی صدیق مسلح چھوڑ دے کیونکہ ہمارے آقا آگئے آقا کا حکم ہوا صدیق مسلح پہ کھڑا رہے اس کے باوجود صدیق نے مسلح چھوڑ کے اس بات کا اعلان کیا ہے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر حیثیت ہے تو آمنا قلال کی حیثیت سب سے کھانی تھی آقا کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے سورج کو پلٹایا گیا آقا کی انگلی کے اشارے کی وجہ سے چاند دو ٹکڑے کی گئے آقا کے لواب کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کی جان پلٹائی گئی ایک لواب کی وجہ سے اترا ہوا بازو لگایا گیا آقا کے لواب کی وجہ سے کڑوا پانی میٹھا کر دیا گیا آقا کے لواب کی برکت سے نکلی ہوئی آنگ کو واپس لگایا گیا ارے یہ سب کچھ کیا تھا ہمیں اللہ حضرت نے بتایا ہے سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی امان والوں میں بات ختم کرنے کی طرف آؤ تو بات یہ ہوگی صدیق اکبر وفائیں کر کے چلے گئے حضرت علی المتضا شیر خدا رضی اللہ روایت کی راوی ہیں کہا جناب صدیق اکبر جان نکل گئی جس میں مبارک ہمارے پاس ہے آقا کے روزے کے سامنے حاضر ہو گئے دفن کی قبر کی صفائی کر رہا ہے میں نے بے ساختہ پوچھا ارے صفائی کون کر رہا ہے مجھے میرے مصطفیٰ کی عباد آئی ارے کوئی وقت تا صدیق نے میرے لیے گار کو صاف کیا تھا آج بدلہ دینے کے لیے میں صدیق کے مدار کو صاف کر رہا ارے محمد سے وفا تونے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہ کلم تیرے ہیں ارے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی آقا کے ساتھ وفا کرے آقا کے ساتھ وفا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو آواز لگا دے ٹانگ نہ بھی ہو اللہ جنازے پہ دو کروڑ بیٹھ جائے تو آقا اتا اتنی کرتے ہیں کہ ساری زندگی زندہ پیر بنا دیتے ہیں اور تا قیام قیامت انشاءاللہ یہ بات ہر مرد مومن کی زبان پہ جاری رہے گی کہ آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ تیبا کی دیا نور ازلی بٹ رہا ہے آج بھی گم کون میں اور چاند کو شرمہ رہا ہے رخ میرے پیر بادشاہ جی کا ہو رہے ہیں دل منور آج بھی گم کون ماشاءاللہ علمہ آفظ محمد عمر نقشبندی اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے بلا شبہ اپنے اپنے انداز میں سارے عارف کچھ کہتے رہے یا سید الجمال شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی بولے یا سید الجمال ویا سید البشر مِن وَجْحِكَ الْمُنِير لَقَدْ نُوْرَ الْقَمَر لَا يُمْكِنُ سَنَا وَكَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا وزرگتو یہ قصہ مختصر اور اللہ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا پاغ خلیل کا گل زیبہ اور آپ کے موضوع میں یہ بھی شامل تھا کہ یار غار رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آزری ہو جائے تو مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بولی ہے دنیا کو عدا صدیق اکبر کی جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا ولایت کا وسیلہ ہے ولا صدیق اکبر کی اور میں خوبصورت سنا خان کو دعوت دینے سے پہلے یہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے آپ بڑے خموچ بیٹھے ہوئے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے گا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چیرے سے ہے آیاں کل کا جمال جزو کے چیرے سے ہے آیاں گوڑے پہ ہیں حسین تو نظارہ علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں ہم کسے یہاں مخلوں نہیں دیتے ہیں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے یہ مائک سونڈ والے ساتھی پیر صاحب کی خدمت میں پیش کریں الحمد اللہ آپ خطاب زیشان سمات فرمائیں گے کیونکہ بات دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے توجہ اور سمات کو اس جانب مبزور رکھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی حضور قبلہ پیر فخر نظیر قاسم صاحب موڑوی گم کول دامد برکات مل قدس والعالیہ آپ سے مخاطب ہوں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسال تربار علیہ نقش بندی آگم کول شریف سلحان رسال وزکر اسم رب ہی فصل اللہ صدق اللہ مدل لذین ان اللہ آم ملائکت حوز سلون علی نبی حق یا ایوہ اللہ جن آمن صل علی وسلم تسلیما اللہ صل علی سید محمد وعالی سید محمد محمد وبارک وسلم بگڑی ہوئی بنتی ہے ارباط مدینے میں ومخار محمد کی حضات مدینے میں دن بھی تو آئے گا ورات بھی آئے گی دن گزرے گا مکہ میں اور رات مدینے میں جس کی نہ قیامت تک اللہ سہر ہوئے ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں وہ دن بھی آئے گا کہ جائیں گے ظہوری سب اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں کبھی رنگ ہے جمالی کبھی شان ہے جلالی میرے زندہ پیر کامل تیری ہر عطا نرالی یہی عمر بھر ہے دیکھا یہی دیکھتے رہیں گے تیرے در پہ آنے والے کبھی جائیں گے نہ خالی ہوئی رحمتوں کی بارش اتھے ہاتھ جب دوا کو ہوئی رحمتوں کی بارش تیری برکتوں سے رب نے برے سب کے جام خالی اور میرے بادشاہ جی کے صدقے میرے پیر جی کے صدقے تو بدل دے میری قسمان تیرے در پہ تیرا فیضی بنا خدا سوال جی میں ویکھان تے ویکھے نہیں جی میں نہ ویکھان تے ویکھے اڈے لیک میں کھ لیا وہاں جی میرے ویچ ویکھن دے ویکھے پیر تے تیرے اندر وسدا تینوں اہمہ ہی پین پلے خے غلام فرید پیر تے مری چاہے ویکھے تے پیر تے تیرے اندر وسدا پیر اپنے اندر جا بلے شاہ نے فرمایا پچ پچ بچ مسیطی وڑھ دے اپنے اندر تے قدر وڑھ وڑھ کے دے ارے تنہائی میں کونے میں دیش کے در اپنے دل کے اندر جا کے دیش پیر تے تیرے اندر وسدا تینوں اہمہ ہی پین پلے ادھر ادھر باغ لے گی دھوٹ نہیں ہے اپنے دل میں آئیں پھر دیکھیں کہ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے میں نے آیت کریمہ کا کچھ حصہ کلاوت کیا اللہ فرماتا ہے کہ بے شاق یقینا وہ لوگ کامیاب ہوئے انہوں نے فلا پائی کون لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا اپنے نقص کو پاک کیا نماز پڑھتے رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے پاک کرنا جو ہے وہ جسم کی بھی پاکی ہے روح کی بھی پاکی ہے دل کی بھی پاکی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں سب سے پہلے تو بندے کا جسم پاک ہونا چاہیے کپڑے پاک ہونے چاہیے پھر نماز بندہ پڑھتا ہے اگر یہ ان سے قبلہ صدیقی صاحب خالد صاحب تصویر فرما ہیں کپڑے پھلی ہو تو نماز نہیں پڑھی جاتی جسم پاک نہ ہو تو نماز نہیں پڑھی جاتی مطلب پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا جسم کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جسم پاک کرنے کے لیے ہم غسل کر لیں گے مجو کر پھر نماز پڑھ لیں گے لیکن یہ ظاہری پاک ہے خطاب ہم سن کے ظاہر کو پاک کر سکتے ہیں لیکن جہاں تذکیر نفس کی بات آتی ہے وہ پھر نہ ظاہری پاک کی بات آتی ہے جب اپنے اندر کو پاک کرنا ہوتا ہے تو پھر کسی اندر کو جاننے والے طبیب کی ضرور ٹھا کرتی پھر یہ تقریروں سے گسل کرنے سے ارے وضو کرنے سے یہ پاک نہیں ہوتا کیوں کہ اس کے لئے تقویٰ کی ضرورت ہے طہرت دل کی ضرورت ہے ارے اپنے اندر سے بوض و کینہ نکال 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 پڑتی ہے پھر یہ میری تقریر سے نہیں ہوگا کسی زندہ پیر کی نظر سے ہوگا حضور نے فرمایا نا شعبی بیٹھے ہوئے تھے حضور بحث فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو نا وہ جو شخص ابھی آرہ ہے اس کو دیکھ لی نا ایک شعبی آئے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے بات ختم ہوئی چلے گئے شعبی عزت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بھی ایسا ہوا میں ابھی اس کی تفصیل میں چلا جاؤں تو وقت بڑا زیادہ لگ جائے گا تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ان کو دیکھو تو صحیح یہ کرتے کیا ہیں اللہ اتنے خوش نصیب کہ جن کو حضور جنت کی بشارت دے رہے ہیں کرتے کیا ہیں کہتے ہیں میں ان کے پیچھے ان کے گھار چلا گیا میں نے کہا کہ میں کچھ دو دن تین دن آپ کی صحبت میں گزارنا چاہتا ہوں بسم اللہ ہماری طرح تو نہیں تھے کیونکہ مہمان آجائے تو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں قدو جائدہ قدو جائدہ میں بھی سوکھا ہوں مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھ برحال عبداللہ مجھ فرماتے کہ رات کو میں سویا وہ بھی سو گئے شاقی نماز میں بھی جماعت پڑی انہوں نے پڑی رات کو اٹھے انہوں نے تحجیت پڑی میں نے بھی پڑ لی انہوں نے قرآن پاک تلاوت کی میں نے بھی کار لی انہوں نے فجر کی نماز پڑی جماعت کے ساتھ میں نے بھی پڑ لی وہ اپنے کام لگ رہے میں دیکھتا رہا جو کچھ میں کرتا تھا دنیا کے وہ کام کرتے رہے دوسری رات بھی ایسے ہوا تیسری رات بھی ایسے ہوا جب فجر کی نماز پڑی تو میں نے کہا جی میں تو اس کام کے لی آیا تھا کہ آپ کو انہیں جنت کی بشارت دی ہے میں دیکھنے کے لی آیا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے ایک بات ان میں یہ دیکھی کہ جب بھی ان کو جب کنی آگ کھلی انہوں نے کروٹ بدلی وہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے یا اللہ کہا کرتے تھے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما ہے کہ میرے بندوں کی ایک یہ نشانی بھی ہے بندے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر انہیں نے کہا میں کوئی ایسی چیز خاص نہیں دیکھی انہوں نے دھرمایا کہ میں جب رات کو سوتا ہو نا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے کسی کی حسد میں نہ پکڑ میرے دل میں کو کی نہ یا دور کی بارگاہ مرکی فرمائے اسی لیے تو وہ جنتی ہے آپ نے کہ رات کو جب سوتے ہو دن کو اپنی زندگی پہ دن کا گزر ہوئے دن پہ در تخیل میں لیا کرو تو جو گناہ کی ہیں ان سے معافی مانگ لیا کرو اور دل یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ میرے میں اگر کسی کے ساتھ بارے میں وہ حسد ہے تو نکال دینا یہ سرکار یہ بھی دل کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے دل میں نہ حسد آئے نہ کی نہ بخل آئے سرکار نے فرما یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا کیوں ہو رہا تھا یہ پشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتے تھے معلوم ہوا کہ ظاہری طارد بھی بڑی ضروری ہے دوسرا کیا تھا وہ چگلی کیا کرتا تھا لوگوں کو اپس میں لڑایا کرتا تھا چگلی دے کے لڑایا کرتا تھا حضور مشدر نمی تشریف فرما ہے ایک صحابی آئے انہیں نے نماز پڑی اللہ کی بارگاہ میں پہلے توبہ کی پھر پاکی بیان کی نماز پڑی دعا مانگ کے جب جانے لگے تو سرکار نے ان کو بلایا فرمایا نمازی تُو نے بڑی جلدی کی ہے فرمایا ایسے نماز پڑھو کہ پہلے نماز تسلی سے پڑھو پھر بیٹھ کے اللہ کی پاکی بیان کرو پھر میرے اوپر درود کرو پھر مانگتے جاؤ خدا دیتا جائے گا حضور نے فرما کہ جس نماز سے پہلے جس دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جائے اور باز میں بھی پڑھا جائے وہ دعا کبھی گرد نہیں ہوتی ہمیشہ مقبول ہوا اور جس نماز دعا کے ساتھ درود نہ پڑھا نائے وہ زمین و آسمان کے لٹکتی رہ گی ہم کہتے رہیں گے یا اللہ ساری رات دعا مانگتا رہا قبول کوئی نہیں ہوئی میرے آقا نے فرمایا کہ نماز پڑھو پاکی بیان کرو مجھ میں درود پڑھو دعا مانگتے جاؤ گے اللہ دیتا جائے مجھے کسی نے کہا صدیقی صاحب صلی اللہ جبی جو آپ نے صلات و سلام پڑھ نماز کے پہلے بھی نماز کے بعد میں انہیں نے کہا یہ علماء کا کام ہے یہ تو علماء بتائیں کہ میں تو ان کے قدموں کی خواہ ہوں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بھی اچھا کام کرو نیک کام پہلے بھی درود پار لیا کرو بعد میں پار لیا تو کیا نماز ارزان کوئی اچھا کام نہیں ہے اچھا کام ہے تو اگر ہم اس سے پہلے بھی درود پار لیں بعد میں تو اس میں تمہیں تکلیف کیا ہے اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے آزان بھی ہم نے دینی ہے درود بھی ہم اپنے آقا پر پار رہے ہیں وہ سن رہے ہیں پھر تمہیں بیچ میں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے تمہیں نہیں دل ملت نہ پڑھو آپ پڑھا لیں گے لیکن جب وہ وقت آئے گا پھر بات گزر محبت کا مدینہ بنانا ہے تو پھر ایسے نہیں بنے گا کسی کی پیر ایک عمل کی زندہ پیر صاحب کی آتھ میں آتھ دینا ہوگا آتھ دیتے ہی وہ کہیں گے پہلے حضور میں درود پڑھو پھر کہو کہ توبہ کفر سے توبہ شرق سے توبہ غیبت سے ارے اللہ کا ذکر کرو پھر تیرا دل مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جائے گا تیرے دل میں جب اللہ کا نور آئے گا برکتے آئیں گی تو پھر دیکھنے والے دیکھیں گے کہ نام فقر تہناندہ بہو قبر جنادی جیوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دربار علیہ نقش وندی آگم کول شریف اور یہ وہ چیز ہے وہ جو مہینوں سالوں کی عبادت سے نہیں ملتی کسی نرد وال کے پاس سامنے چلے جائیں اللہ کے قسم ایک نظر اٹھائے گا دل کی دنیا بدل لائے کوئی بھی ہو میں اکثر کہتا ہوں حضرت علی ہاتی ہو علی را میتنی ہو سیدنا علی حجویری ہو سیدنا غوث اعظم حیو دین ہو سید اپنے غریب نواز موہین دین ہو میرے قبلہ عالم ہو یہ مصطفیٰ نے ان کی یہی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنے اپنے وقت میں لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے جائیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالتے جائیں اگر ہم نے سن کے محبت کی کوشش کی محبت کی تو شہر اور کوئی اس سے بڑا دلیل دے کہ ہم جب کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اب تو میرا علم تو جواب دے گیا لیکن جب تو ان کی بارگاہ میں ہم آئیں گے تو یہ علم سے نہیں اپنی نگاہ سے ہمارے دن کی دنیا بدل دیں گے پھر مصطفیٰ کی وہ محبت آئے گی کہ موت آ جائے گی محبت مصطفیٰ کم نہیں ہوگی سبحان اللہ سبحان انہوں نے ساری زندگی اللہ کے ذکر کا درس دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درس دیا اسی لیے جن کے دل میں میرے آقا کی محبت آئی جنہوں نے سب کچھ آقا پہ قربان کر دیا تو رات کی ہنڈیری رات کے ہم بیانی کر رہے بیٹھ کے تو دیکھیں شاہ جی دل میں تیری یاد ہو گوشہ تنہائی ہو سبحان اللہ بیٹھ کو تو اللہ کی قسم دیکھیں ترائی کر کے دیکھ لیں مرشد کا تصور پہلی چیز ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا قبل عالم کا تصور لے کونے میں بیٹھ کے تصور کریں اور یہ کہیں دل میں تیری یاد ہو گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلمت میں بھی خوب انجمن آرائی ہو ارے بیٹھا اکیلا ہوگا جب اللہ کا ذکر کرے گا تجھے یہی پتا چلے گا کہ سارا کمرے ذکر کر رہا سارا کمرے ذکر کر رہا یاد رکھیں جو چیز اس لیے مولانا روم نے کہا تھا کہ مول بھی حرگ علم کی کمی نہیں تھی فغر الدین راضی کے پاس علم کی کمی نہیں تھی ساب کچھ تھا لیکن تصور میں آئے معاشرت اللہ اس لیے آؤ ان کی بارگاہ میں آؤ وہ ملے گا جو کہیں نہیں ملتا اور ایسا ملے گا ایسا ملے گا کہ قیامت تک موت آ جائے گی وہ اندر ہی رہے گا وہ باہر نہیں نکلے گا کیوں کہ یہ ہم نے نوٹ نہیں کیا کسی کی نگاہ کا فیض اور نگاہ کا فیض جوتا ہے طائبہ سمنگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تو حید کی میں خیالوں سے نہیں آنکھوں سے پھلائی جاتی ہے بس آخر میں علامہ اقبال کی آپ کے یہ بات کہا کہ بات ختم بڑے پڑے لکھے تھے علامہ تھے میرے قبل جو ہم میں نے اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو بات قبل عالم غوث زمان لندہ پیر صاحب کی زبان سے ہم نے سن لی ہونا اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورتیں نہیں ہیں نہ ہم اس کے لیے دلیل دینے کے پابند ہے نہ کسی سے مانگنے کے پابند ہے ہمارے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے کہ ہمارے قبل عالم نے یہ فرما دیا ہے اور ہم میں کہوں خالد صاحب کہیں علامہ صدیقی صاحب کہیں ہم نے پڑھ کے کہہ حق نہیں ہوتا قبل عالم نے فرما کہ اقبال صاحب بڑے فقیر آدمی تھے اللہ اقبال اور انگریزوں نے ان کو سار کا خطاب انگریزوں نے دیا تھا انگریزوں نے سار کا خطاب دیا تھا میرے قبل عالم نے فرما بڑے فقیر آدمی تھے تو جب سب کچھ پڑھ تو کہنا آخر میں کہتے ہیں اے اتا اصلاف کو جذب دروں کر شریک زمرہ لا یخنون کر اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لا خوف نرہ یخنون اتا اصلاف کو جذب دروں کر شریک زمرہ شریک زمرہ لا یخنون کر خردگی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا صاحب جنو کر مولا میں نے علم کے پڑھائی کے بڑے گھوڑے دھڑا لیے آج آپ مجھے کسی کے قدموں میں لے جا مجھے صاحب جنو کر دے تاکہ میری دین بھی سمر رہے دنیا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور قبل پیر صاحب بڑی خوبصورت ملف خوزات علیہ سے مستفیض فرما رہے تھے یہ ویسے تو ایک پوری فیرست ہے جو اس حال سواب کے والے سے اشتیار بن جائیں اس کا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنے کا ارادہ کریں کیونکہ ارادے سے جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تیرہ چودہ پندرہ اکتوبر سن دو آزار تئیس بروز جمعہ افتہ اتوار انشاءاللہ منقد ہوگا اور قبل علم پیر صاحب اور پیر جی سرکار یہی فرماتے ہیں کہ سارا سال آپ لوگ آتے ہیں عرص پر ہم بلاتے ہیں اور امارا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے انشاءاللہ عرص پاک کی رونکو رونکا حصہ بنے تو پھر آپ کو پتا چلے کہ فقیر نے کیسے جنگل میں منگل بنا رکھا ہے خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز لیے دربار علیہ نقشبندی آگم کول شریف کا فیضان میری مراد سید نوید شاہ صاحب کازمی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت والہانہ جو ان کا مقصود انداز ہے انشاءاللہ آپ کے قلوب و ذین کو صحیح گرماتے ہیں اور آپ کی بیٹری ہیں صحیح انشاءاللہ چارج ہوں گی اور یہ چارج دی رہنی جائیے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت دربار علیہ نقشبندی آگم کول شریف اللہ صلی اللہ سیدنا محمد و مولانا محمد و بارک صلی اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تعداد دائیں اور بائیں یعنی سرکار کے دیوانوں کا ایک خوبصورت پندان یہاں جمع ہے اور مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت خالد اکبار صاحب آپ کے سابزاد نیاز احمد صلی اللہ صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز حضور کے ذکر سے آپ کی قلوبہ ازہان کو منبر دیا جو وقت مجھے قبلہ پیر جی کی جانی سے آنایت ہوا ہے کوشش کروں گا کہ اسی وقت کے اندر نیتے ہوئے پیش کروں گا سائنس صاحب کی بھی کچھ فرمائش ہیں لیکن میں پہلے حکم ان کا پھر آپ کی جانب بڑھوں گا اگر اجازت ہوئی انشاء ایک مرتبہ محمد وآل محمد کی وارگاہ میں دایا ہاتھ فضاء میں بلند کر یہ پانچ گلی پانچ تن پاک بناتے ہوئے لہراتے ہوئے درود پاک میں شامل ہو جائیے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ یا حَبِيب اللہ اب دایا ہاتھ آپ اٹھائیں گے میں خاموش رہوں گا آپ صدا بلند کریں پڑھئے ذرا صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ یا حضور یہ یہ لوگ جب میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو اس میں میرا کمال نہیں ہے یہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ورنہ مجھ سے اچھا پڑھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں یہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار ہے کہ یہ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں دائیں ہاتھ اٹھا کے سارے کیمرے والے بھائی کیمرے ساتھ ورنہ ساتھ کو سبھی مینار کی یاد آتی ہے نا آتے پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے نا آتے پڑھتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے نیک خاتون کا جب ذکر کہیں ہوتا ہے فاطمہ زہرہ کے کردار کی یاد آتی ہے نیک خاتون کا جب ذکر کہیں ہوتا ہے فاطمہ زہرہ کے کردار کی یاد آتی ہے یوں تو مریم بھی گئے یوں تو مریم بھی گئے ہجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیا بھی بات جب یا گئی گئے بات جب یا بات جب یا گئی ہے آیا کی فاطمہ کا خیال گیا اور یہ آج مجھے پہلی مردبہ میرے مرشد نے حکم کیا اس کلام کو پڑھنی میں نبانے کی کوشش کروں گا دعا آپ نے فرمانی ہے سارے بندے درہا سچا آتے چکے درہا شامل ہو جاؤ درہا آتا لینے کرنا تھوڑی دیر پھولان درہا کھو درہا میں بلدائیا شیگوں میں بلدائیا شیگوں میں بلدائیا شیگوں ہتاکار ہو مولا میں بلدائیا شیگوں میں بلدائیا شیگوں ہتاکار ہو مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا لیکن رحمت کا طلبگار ہو کرا کرا طلبگار ہے ذرا سچا آتے چکے ذرا کوئی آتے اُڑ تلے نہیں رہنا چاہیدہ سارے طلبگار ہوتے چھا جو آتے چکے آنکھ ہو ذرا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا تیری رحمت کا لیکن معلومہ بلدائیا شیگوں میں بلدائیا شیگوں میں بلدائیا شیگوں کے اورٹ پھولان دودھا چکے بلدائیا شیگوں میں بلدائیا شیگوں میں بلدائیا اسarma کی اسشحافظت آدھے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا تیرا ہوں فقط تیرا پریشتار وہ مولا مولا تیرا ہوں فقط تیرا تیرا ہوں فقط تیرا پریشتار وہ مولا میں پر دائے آسی ہوں ایک تیرا اشارہ اور آسان گو مشکر ایک تیرا اشارہ اور آسان گو مشکر ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہو مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہو مولا آسان گو اگلا کلام جلدی جلدی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں سنی آگا ذرا اس دن میں نے پڑھا آج ساؤنڈ اچھا ہے اس پر پڑھ رہا ہوں بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا سبز گمبت کا نظارہ ہو گیا اللہ کرے ان کے صدقے ہمیں بھی سرکار کی نگری کا پروانہ مل جائے جارہاں اس نیت کے ساتھ سارے دائیں ہاتھ اٹھا کے مل کے شامل ہو جائیں بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا سبز گمبت کا نظارہ ہو گیا بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا سبز گمبت کا نظارہ ہو گیا اور چاند دو دکڑے گوا سورج پھیرا چاند دو دکڑے گوا سورج پھیرا سورج پھرے بیٹھے یا آنکھیں یا میڑے جندگی میں چھے دکڑے ہو جائی رات تا آئے گئے ایک مل کے عرب دیپ در تھی دے ایک سہڑے انگل گمائے گئے اسے انگل دے راز اشارت میں دھٹ کے عید منائے اسے انگل دے راز اشارت میں دھٹ کے عید ملائے گئے اور چاند دو دکڑے گوا سورج پھیرا آتے چکے آنکھوں سارے ذرا چاند دو دکڑے گوا سورج پھیرا انگل دو انگل دو انگل دو اشارت ہو گیا انگل دو اشارہ ہو گیا اور زلد کی پر نات میں پڑھتا رگوں زلد کی پر نات میں پڑھتا رگوں میری پکشش کا سہارہ ہو گیا 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 بیٹھے بیٹھے کام سہارہ ہو گیا سبز گمبت کا نظارہ ہو گیا خسروی اچھی لگینا سروری اچھی لگینا اتنا پرانا کلام حضور جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تو اس کو اکثر سنتے تھے آج میں چاہ رہا ہوں کہ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں سارے مل کے ذرا شامل ہو جائیں مل کے ذرا سبز گمبت کا نظارہ ہو گیا سبز گمبت کا نظارہ ہو گیا اسے روی اچھی لگینا سروری اچھی لگینا اور ناز کر تو اے حلیمہ سرورے کو نین پڑے ناز کر تو اے حلیمہ سرورے کو نین پڑے گھر لگی اچھی تو تیری گھر لگی اچھی تو تیری چوپڑی اچھی لگی اس روی اچھی لگینا جبا سروری اچھی لگی اور آج محفل میں نے آنزی نات جو میں نے پڑے آج محفل میں نے آنزی نات جو میں نے پڑے آج محفل میں نے آنزی ناد جو میرے پڑی آنشکہ نے مصطفیٰ کو وہ پڑی اچھی لگی اس سے روی اچھی لگی سروری اچھی لگی مقتہ پڑھ دیا ہے لیکن مجھے تیب نے سارا کلام دے دیا ہے رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر قدموں پہ سلطانوں نے سر سنیے گا ذرا رکھ دیا اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں زور آپ دوستوں کی محبت کیلئے لگا رہا ہوں اور یہ ان کی نگاہ کا فیض ہے مجھ سے اتنا زور نہیں لگتا کیونکہ میرے گلے سے بلڈ آرہے ہیں کیونکہ مسلسل مشروفیت کی وجہ سے لیکن میں پوری محبت اور جذبے کے ساتھ اپنے پیر بھائیوں کے ایمان کو جو ہے چیشنی بخشوں کا ضرور مل کے آپ بھی تھوڑا سا ساتھ دیں ذرا تھوڑی دیر تے یہ بھاموش ہوں گے آپ ذرا پڑھئے ذرا ہاتھ اٹھائیں اور یہ کلام پڑھئے ذرا اسے روی اچھی رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرور کونوں مکہ کی سرور کونوں مکہ کی سادگی اچھی لگی اسے روی اچھی لگی سروری اچھی لگی یا محمد نور مجیسم اور یہ میرے قبلہ پی جی سرکار کا پسندیدہ کلام ہے مجھے کلام دے رہا ہے تیب ساد سادرہ یا محمد نور مجیسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنیمیر جمال مطاعی یا محمد نور مجیسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت اچھا سجادری چاہو ذرا سارے سجادری چاہو ذرا یا محمد نور مجیسم تیری کول کرے گا پڑھائی اس گردے سفر میں گم ہے اس گردے سفر میں گم ہے جبرین امی کی رسائی یا محمد نور مجیسم یا محمد نور مجیسم تصویر کمال محبت تنیمیر جمال مطاعی یا محمد نور مجیسم تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربا سلاللہ تیرے ایک سخن پہ قربا سلاللہ تیرے ایک سخن پہ قربا یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجیسم یا محمد نور مجیسم یا محمد نور مجیسم نو تین کلام میرے دامن میں پیر جی سرکار کا بھی حکم ہے ایک ایک مصرہ صاحب کا جلدی جلدی کے ساتھ پڑھ کے میں مائک سے جدہ ہو رہا ہوں مولا کائنات کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا ہمارے سروں کے تاج ہماری آنکھوں کی ٹھنگت مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں ساتھ میں اپنے آنکھا نعمت کی بارگاہ میں بھی حادری کے چند اشار پیش کروں گا مل کے ذرا آہ 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 زمانے کا سہار آہ جے علی مولا سجاد چکے سارے ہاتھ ہیں علی مولا علی مولا زمانے کا سہار آہ جے علی مولا اے انہوں نے تو ساں کہنا سارے ہاتھ ہیں سجاد چکے کہنا ذرا زمانے کا سگھارا ہے علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا منافقی اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو منافقی اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ ملے کے سب نعرہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی مولا علی مولا رب دے رب دے یار دا یار سدیکے ساڑھے آکا انہمت حضرت سیدنا سدیکی اکبر درہا سجھا آپ چکے دو میں آپ بلند کر کے آنکھ ہو درہا رب دے رب دے یار دا یار سدیکے رب دے یار دا یار سدیکے سنیا دا دل دار سدیکے رب دے یار دا یار سدیکے رب دے یار دا یار سدیکے سنیا دا 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 جیدہ جیدہ دل دار مولا یالی دا مولا یالی دا مولا یالی دا کچھ نہیں لگ دا جو ہے تیرا غد دار شدیکے جو ہے تیرا غد دار شدیکے سنیا دا دا کنی دار شدیکے سائن صاحب نے ایک منقوت کا کہا تھا ایک مصرہ سائن صاحب پیش کر رہا ہوں آپ 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 دلتے خیر بلتے خیر الورا سیدہ فاطمہ بلتے خیر الورا سیدہ فاطمہ او جسے تین کو سفا سیدہ سیدہ فاطمہ او جسے تین کو سفا سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ اور تیرے آنے پہ اٹھے دے گا خود مصطفیہ مصطفیہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ یہ ہے رد سیدہ 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 فاطمہ جب تیرا سیدہ سیدہ فاطمہ اور شب گزرتی گئی پرنا پورا ہوا شب گزرتی گئی پرنا پورا ہوا شب گزرتی گئی پرنا پورا ہوا سیدہ ایک سجدہ تیرا سیدہ فاطمہ ایک سجدہ تیرا سیدہ فاطمہ بلتے خیر ورا سیدہ فاطمہ ہاں غوثل لازم شاگ جیلا یہ میرے پیر جی سرکار کی مجھے فرمائش ہے غوثپاک کی بارگاہ میں ہم سارے شامید ہوں گے مل کے درہ غوثل لازم شاگ جیلا غوثل لازم شاگ جیلا منجی دار پہ رہی ہے غوثل لازم شاگ جیلا منجی دار میں نیا ہے صدقہ مولا یلی آگو میری لاجنے پا جاؤ سدقہ مولا مولا میری لاجنے پا جاؤ صدقہ مولا 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 میری لاجنے پا جاؤ دنیا دنیا بتا دی جو اور کون ہمارا گے دنیا میں بتا دی جو اور کون ہمارا گے لاجنے خدا سن لی جو صدا میں نے تم کو پکارا گے آپ راگ خدا سن لی جو صدا میں نے تم کو پکارا گے آپ راگ خدا سن لی جو صدا میں نے تم کو پکارا گے حسنین کے جانی ہو حسنین کے جانی ہو میری پکڑی پانا جاؤ صدقہ مولا علیہ آؤ میری لاج نبا جاؤ پربا بھی مجھے کر دے آخری مصرہ اس کے ساتھ میں اپنے مرشید کی منقبت سے منصوب ہو جاؤں گا جلدی جلدی کے ساتھ پربا دب مجھے کہے دے طوفہ کا ارادہ ہے کشٹی میری دبانے کو ہر موجی آمادہ ہے مبارک بھائی کشٹی میری دبانے کو ہر موجی آمادہ ہے کشٹی میری دبانے کو ہر موجی آمادہ ہے کشٹی میری دبانے کو ہر موجی آمادہ ہے مجھے بھائی مجھے بھائی بھائی سائن صاحب پیر صاحب کے چیرے کی طرف دیکھیں اور بسرا سنیں مجھے بھائی بہت گھومے ایسے میں تم آ جاؤ مجھے بھائی مجھے بھائی بہت گھومے ایسے میں تم آ جاؤ صدقہ مولا علی آو میری لاجنے پا جاؤ ہاں 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 صدقہ بھولا علی آو میری لاجنے پا جاؤ اور روے روشن مزار زندہ اور دیوانے تکوں کی میں بول رہے ہیں اور دیوانے ہو سجد آتو چکے سارے اپنے مرشید دے آستانے دی سلامتی نہیں دواز شامل ہو جاؤ آتو چکے در آ روے روشن مزار زندہ پیردہ شلہ وسیدر بار زندہ پیردہ شلہ وسیدر بار زندہ پیردہ روے روشن مزار زندہ پیردہ روے روشن مزار زندہ پیردہ شلہ وسیدر بار زندہ پیردہ شلہ وسیدر بار زندہ پیردہ زندہ زندہ پیر دیں صدقے میں نو کوئی تھوڑ نہیں دیرے تلالہ دی میں نو کوئی لوڑ لیں ہیرے تلالہ دی میں نو کوئی لوڑ لیں میری دولت گے پیار زندہ پیردہ شلہ وسیدر بار زندہ پیردہ شلہ وسیدر بار زندہ پیردہ نگرگم کھول والا میں نے کسی کو نہیں کہا کہ کھڑے ہوں لیکن کھڑے ہو گئے اللہ صاحب کو سلامت رکھے اس جذبے کو سلامت رکھے اپنے مرشید کے ساتھ جو آپ کا جذبہ ہے نگرگم کھول والا ہاتھ بھی اٹھا کے ذرا نگرگم کھول والا پریشاد دل لوں تو نوید کر لے آباد دل لوں نراغ جوج کے مار زندہ پیردہ شلہ وسیدر سیدر بار زندہ پیردہ تیرا پیر میرا پیر زندہ پیر زندہ مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت یا نبی نشانی اللہ دور کرے یہ جگہ اللہ ذکر سے آباد رکھے لنگر میں ترقی گامیابی نصیب کرے جو بھی آپ لوگوں کے نیک ارادیں اللہ پورا کرے جن گھروں میں جوان بیٹی ہیں خدا ان کو آباد کرے اولاد نہیں ہیں خدا نیک نرینہ اولاد سے نوازے سب کی مشکلات پراہ آسان کرے بانا خدا فضل کرے سب لوگ یاد رکھیں آگے گندم کی بھی ڈیوٹی ہے سائن صاحب کے ساتھ پورا تعاون کرے اور اس کی بھی پھر جو بھی ڈیوٹی ہوتی ہے جیسے یہ بلایا کریں دربار کے لیے آپ لوگ سب ان کے ساتھ پورا پورا تعاون کریں اللہ کرم کرے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول